اسلام علیکم آج ہم اسلامیت کے نیکس عمزی کے اصول کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے عمزی کے تو لکھا ہوا ہے کہ ایمان مفصل کے مطابق تیسرا عقیدہ اسلام کیا ہے اب پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان دوسرا ہے فرشنوں پر ایمان تیسرا ہے کتابوں پر ایمان ordered چوتھا ہے رسولوں پر ایمان پانچوہ ہے آخرت پر ایمان تو اس میں کونつا پوچھا ہے کہ تیسرا عقیدہ تیسرے کتاب کیا تھا کہ اسلامی کتابوں پر ایمان لے کے آنا نیکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ادھایت اور اہنمائی کے لئے جو کتابیں نازل کی ان کتابوں کو کیا کہتے ہیں ان کتابوں کو اسمانی کتاب یا الامی کتابیں کہتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسمانی کتابیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے اسمانی کتابیں نازل کی اپنے نبی اور رسولوں پر نیکسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا ان کے جزاں کو کہتے ہیں صحیفہ صحیفہ کی جمعہ صحاف چار اسمانی کتابوں کے علاوہ کن نبی کے صحیفے کا نام قرآن مجید میں ہے چار اسمانی کتابیں کون کون سے ترات زبور انچیل اور قرآن مجید اب ان کے علاوہ کن کا صحیفے کا ذکر آئے قرآن مجید میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اب نیکسٹ پوچھ ہوئے کہ ترات کس نبی پر نازل ہوئی اب آپ لوگوں نے جو چار کتابیں ہیں ان کے نام یاد کر لینے کہ کس کس نبی پر نازل ہوئی یہ دیکھیں ترات کس نبی پر نازل ہوئی ترات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور حضرت تعود علیہ السلام پر اور انچیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اب آپ لوگوں نے ان کتابوں کے نام اور یہ کتابیں کن پر نازل ہو ان کو یاد کر لینا ہے نیکس دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے کیا پوچھاگ合ہ ہوتا ہے کہ توراعت کس پر نازل ہو توراعت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو سب سے پرانی کتب سب سے پرانی کتاب کا نام بھی توراعت ہے توراعت کے لگوی معنی کیا ہے روشنی کے توراعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارا گیا ہے یہ آپ نے یاد کر لینا ہے دورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طیب کے نام سے پکارا گئے ہیں زبور کس نبی پر نازل ہوئے زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئے زبور کس زبان میں نازل ہوئے زبور اور قرآن مجید دونوں عربی زبان میں نازل ہوئے یہ یاد کر لینا نیکس کرتے ہیں کہ زبور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کس نام سے پکارا گئے ہیں آپ کا نام فاروق کے نام سے ہے انچیل کس نبی پر نازل ہوئے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن میں جیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اب آپ لوگوں نے ان کے یہ یاد کر لینے کہ سب سے پرانی کتاب کونسی ہے تورات تورات کے معنی کیا ہے یہ یاد کر لینے نیکسٹ کہتا ہے کہ زبور کس نبی پر نازل ہوئی یہ یاد کر لینے زبور کس زبان میں نازل ہوئی زبور میاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے بکار آ گیا ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ لکھا ہوئی ہے درجہ زلمی سے کس کتاب کو اہد نام جدید بھی کہتے ہیں انجیل کو قرآن مجید کس پر نازل ہو قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو اللہ تعالیٰ کے آخری کتاب قرآن مجید ہے قرآن مجید کونسی زبان میں نازل ہو قرآن مجید اور بھی زبان میں نازل ہو درجہ زلمی سے کونسی کتاب تمام انسانوں کے لئے بھی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے کس کتاب کی حفاظ کا ذمہ خود لیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظ کا ذمہ خود لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی و رسول دونوں ہیں آج ہمیں تردقی کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ نیکسٹ ہم دے لے گی ایک یا دو ویڈیو اس کی کرتے رہیں گے جلدی سے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے پھر ہم کوئی اور بک سٹارٹ کریں گے